ساغر صدیقی کہتا ہے اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے الاؤں سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے جس کے جھولے پہ بلائک نے ترادے چھیڑے قیصروں کی سراغ کے مندیروں کو ہیلایا جس نے اور لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و عمر سے کھیلے جن پہ سایہ پر جبرین کیا کرتے تھے اور لے کر گزرتی تھی دائی حریمہ جس راہ انہیں خار اس راہ کو خوشبوشی دیا کرتے تھے اب میں ملتمیت ہوں حافظ زبیر خان سے جن کا تعلق درجہ ثانیہ سے ہے کہ وہ آئیں اور ناتیہ کلام پیش کریں مصطفا مصطفا من باعوں لصفا سيد الانبیاء مشعال في الوفا كان في عطفه لليدام دفا حنى قلبي له فاغ شوقانی لیل ليس غر جو سوا شربتا من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماع ارتقا فاتا بالناقا وغدا وجہوهو نئی رم مشریقا كان من عفوهی حین حان اللیقا قال فل تذهبو انتمو دولاقا حق دلدار کو شاہ عبرار کو میرے سلکار کو سب کے غم خار کو میرے سلکار کو سب کے غم خار کو اسلام 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 ان کے رخ سار پر ظلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر عالی کردار پر ان پہ لیکھے گئے سارے اشعار پر ایسے او ساف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہو میں دوروں دوسلام ماں کی ممتا کو جنتی پا کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماں کو عشق کے فخر کو علم کے قصر کو پیکر سبر کو بنتے بو بکر کو ناز بلدار کو ان کے غم خار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ان کے دلدار کو عاشق زار کو زانوے یار کو یار کو غار کو عدل کی آب کو جوش کی تاب کو گوہر نایاب کو ابن خطاب کو مال کو جان کو دست فیضان کو ابن آفان کو حضرت عثمان کو تیز تلوار کو فتح بلدار کو ازم کر لار کو ان کے گھر بار کو ایک سخندان کو ایک سناخان کو نات کی شان کو یعنی حسان کو اسلام 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 اسلام